رمضان المبارک کا خاص مہینہ مسلمانوں کے لئے ایسا تحفہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں اس ماں مبارک میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اس ماں مبارک میں روزے داروں کے لئے خوش خبری ہی خوش خبری ہے رمضان المبارک میں روزے دار کا سارا نظام تبدیل ہو جاتا ہے کھانے پینے اور سونے جاگنے کی بھی ترتیب بدل جاتی ہے کم کھانا اور کم سونہ روزے دار کا معمول بن جاتا ہے جو سال کے گیارہ مہینوں سے بلکل مختلف ہوتا ہے اور یہ کئی اعتبار سے انسانی صحت کے لئے ضروری ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کے ساتھ اور خالص اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب حاصل کرنے کے لئے رکھے اس کے پہلے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں روزے کے فوائد روزے کے دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، طبی اور سائنسی اتنے فوائد ہیں کہ ان کا شمار بھی ممکن نہیں ہے روزہ انسان میں صبر اور برداشت پیدا کرتا ہے روزہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ انسانی صحت کے لئے بھی بہت مفید ہے روزے کے دینی فوائد اس مبارک مہینے میں بندے کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں گناہوں سے معافی کا بہترین موقع ملتا ہے جس میں بندہ اپنے رب کو رازی کرتا ہے روزے سے طبیعت میں تحمل پیدا ہوتا ہے اور انسان کو بھوک اور پیاس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے روزہ انسان کو دین سے جوتا ہے اور اس کی آخرت میں کامیابی کا سبب بھی بنتا ہے جو ایک مسلمان کے لئے بہت ضروری ہے روزے کے دنیاوی فوائد اللہ تعالیٰ روزے دار کا رزق کو شادہ کرتا ہے اور اس کو اپنی راہ میں خش کرنے کی توفیق اتا فرماتا ہے روزے دار کی عمر رزق اور دنیاوی معاملات میں بہتری پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ روزے دار کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں اور صحت و تندرستی اتا فرماتے ہیں روزے دار کی عزت اور مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے خندہ پیشانی سے ملتی ہے روزہ انسان میں سخاوت کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور بندہ اللہ کی راہ میں بے درے خرش کرتا ہے روزے کے روحانی فوائد روزہ روح کو سراب کرتا ہے اور تقویت اتا کرتا ہے روزہ روحانی سکون کا بہترین ذریعہ ہے انسان کی روحانی تسکیم بہت کم چیزوں سے ہوتی ہے لینے روزہ ایک خاص عبادت ہے روزے سے روح پاکزہ ہو جاتی ہے اور انسان منفی خیالات سے محفوظ رہتا ہے روزے دار کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے جو اس کی روحانی تسکین کا سبب بنتا ہے روزے کے طبی فوائد روزے کے طبی فوائد میں سب سے اہم یہ ہے کہ روزے دار مختلف بیماریوں سے دور رہتا ہے کم کھانا اور کم سونا اس کے اندر رمضان کے علاوہ باقی مہینوں کے حوالے سے اہم تبدیلی پیدا کرتا ہے روزے سے جس میں کمزوری واقع نہیں ہوتی بلکہ روزہ رکھنے سے صرف دو کھانوں کا درمیانی وقفہ ہی معمول سے کچھ زیادہ ہوتا ہے روزے سے انسانی نظام حازمہ کو آرام ملتا ہے اور جگر کو بھی آرام کا موقع ملتا ہے جس سے وہ مزید فعال ہو جاتا ہے روزہ کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے یہ اثر دل کو نہایت فائدہ مند آرام مہیا کرتا ہے روزہ پھیپروں کو آرام مہیا کرتا ہے اور اس سے پھیپروں میں جمع ہوا خون بھی صاف ہو جاتا ہے روزے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے جگر کو کنٹرول کرتا ہے یعنی معمول پر لاتا ہے روزہ سردرد خبرہت اور ڈپریشن دور کرتا ہے اس سے طبیعت تازگی پیدا ہوتی ہے روزہ جسم کی اضافی چربی کو پگلاتا ہے اور وزن کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جدید تحقیق کے مطابق روزہ انسان کی جلد اور بینائی کو بھی بہتر کرتا ہے روزہ جلد کو پھٹنے سے بچاتا ہے آنکھوں کو روشن کرتا ہے بسارت کو تیز کرتا ہے بسارت کو تیز کرتا ہے بسارت کو تیز کرتا ہے آبرین بسارت کو تیز کرتا ہے